اسلام علیکم ناظرین سٹینرڈ اینڈ پورز تیسری کریڈ ریٹنگ اینجنسی ہے موڈیز اور فچ کے بعد کہ جس نے پاکستان کی جو کریڈ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے لانگ ٹم بی نیگٹیو اور شورٹ ٹم بی کر دی گئی ہے جو رسک ایڈنٹیفائی کی ہیں اس میں ایکسٹرنل پیمنٹس کے حوالے سے قابل ذکر ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان دو ہزار تئیس میں دباؤ کا شکار رہے گا پاکستان کا فارن ایکسچینج ری اور اگر موجودہ سیچویشن دیکھی جائے اس وقت تو پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اس وقت چھ ایشاریہ ایک دو ارب ڈالر سٹیٹ بینکوں پاکستان کے پاس ہیں جبکہ پانچ ایشاریہ نو ارب ڈالر کمرشل بینکوں کے پاس ہیں اور دونوں ملا کے تقریباً بارہ ارب ڈالر کے پاس پاکستان کے پاس دکھائے رہے ہیں جس میں واضح ہے کہ روشن ڈیجر اکاؤنٹ کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے سیف ڈیپوزٹس اپنے فرنڈل سٹیٹس کے رکھوائے ہوئے ہیں اور یہ تمام ملا کے پاکستان جو ہے اس وقت ایکسٹرنل پیمنٹس کا مقابلہ کر رہا ہے ایک ویک میں فارن ایکسچینج ریزروز تقریباً پانچ سو ستر ملین ڈالر جو ہیں وہ کم ہوئے تھے اس تمام تناظر کے اندر آئی ایم ایف کا نائنٹ ریویو بہت امپورٹن ہے جو اکتوبر کے اندر جس کو کچھ ہونا تھا لیکن اب جنوری دوہزار تئیس تک ڈیلے ہو چکا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی کنڈیشنز آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ریونی شوٹ فال جو ہے اس کو کسی طریقے سے کور کیا جائے جس میں پیٹرولیم لوائے جو ہے وہ تمام پیٹرولیم پرڈکس پہ جو ہے وہ بڑھائی جائے پچاس روپے اس وقت ہسٹری ہائے اور لیڈی جو اس وقت ہو چکی ہے پیٹرول پہ وہ ڈیزل اور دوسری جو پرڈکس ہیں اس کے اوپر بھی بڑھانے کی بات کر رہا ہے اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ ج اسٹی لگایا جائے پیٹرولیم مسنوات پر اگر جو ہے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو پا رہا تو گیس پرائیس جو ہے اس کو بھی اضافے کی تجویز آئی ایم ایف دے رہا ہے تاکہ ریونی شوٹ فال کو جو ہے وہ درست کیا جا سکے اس حوالے سے پرائیم نیسٹر کا بیان بھی ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ستر فیصد جو سرکلر ڈیٹ ہے وہ ان کو کم چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکٹر سٹی کے حوال اسے بھی آئی ایم ایف کنڈیشن ہے ریشنلیزیشن کی والڈی اس وقت جو ہے الیکٹر سٹی کو کافی اس کے پار یونٹ کاسٹ کاسٹ میں آپ نے دیکھا بجے دس ایک مہینوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹس پیمنٹس جو ہیں مالی سال دوزار تیس کی تقریباً تئیس ارب ڈالر ہیں اور تین سال میں پچھتر ارب ڈالر دینا ہے اس مالی سال کسی طریقے سے کھینستان کے دس ارب ڈالر جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ رین ایمنٹ ہو چکی ہے جبکہ چار ارب ڈالر جو ہے وہ رول آور ہو چکا ہے تیرہ ارب ڈالر باقی باقی جو باقی ہے وہ آئی ایم ایف کی نائنٹھ ریویو اگر ہوتا ہے تو جو فرنانلی سٹیٹس اور دوسرے فرنانشل انسٹویشنز ہیں وہ پاکستان کو مہیا کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈالر ریٹ جو ہے اس پاکستان کا وہ امپورٹ کنٹرول کرنے کی وجہ سے دو سو چوبیس پچیس کے گرد دبائی ہوا ہے امپورٹ کھلتے ہی یہاں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے اور اگلی ٹرینچز کے حوالے سے کنڈیشنز کو میٹ کرتے ہوئے جب یہ مارکیٹ کو کھولا جائے گا تو یقینا جو ڈالر ہے کچھ ماہرین کے مطابق جون اور دسمبر کے درمیان میں جون دسمبر دوہزار تیس کے درمیان میں دو سو پچاس سے دو سو ترے سٹھ روپے تک جو ہے وہ جا سکتا ہے سٹینڈر اپورٹ نے جو دوسری رسک کو ایڈنٹیفائی کیا وہ فسکل رسک ہے اور فسکل رسک کو آئی ایم ایف نے آلڈی ایڈنٹیفائی کیا ہوا ہے اس کے مطابق ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں انٹرسٹ پیمنٹس جو دومیسٹک انٹرسٹ پیمنٹس ہیں وہ تقریباً چالیس فیصد آف گورنمنٹ ریونیو ہو جائیں گی تو جو باقی بچے گا اس سے پاکستان نے دوسرے کاموں کو بھی سر انجام دینا ہے اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکس بیس میں اضافہ کریں لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی اہم ایڈنٹیفائی کی ہے وہ سکیورٹی رسک کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے سٹینڈر اینڈ پورز اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آئی ایم ایف کی طرف آپ کنڈیشنز کو میٹ کرنے جائیں گے تو ظہر ہے اس سے انفلیشن میں اضافہ ہوگا جو پہلے چھپیس اشاریہ چھے فیصد انفلیشن اس وقت چل رہی ہے سٹینڈر اینڈ پور نے بھی یہی کہا ہے کہ انفلیشن ایسے آگے کنٹینیو کرے گی اور اگر ایسے یہ کنٹینیو کرتی ہے تو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ جو اس وقت سترہ فیصد پہ ہے یہ تقریباً جو ہے ایک سے دو فیصد آنے والے وقت میں بھڑ سکتا ہے اور یہ جتنا آگے بھڑے گا ظاہر ہے کہ اتنی ورکنگ کپٹل مہنگی ہو جائے گی انڈسٹری کے لیے اور جو جی ڈی پی کی گروت ہے وہ آلیڈی سلو ڈاؤن کا شکار ہے اور گلوبل ریسیشن بھی ہے تو یہ فردر سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے یہ چھ فیصد فینشل یئر ٹوینٹی ٹو میں جو اچیو کی تھی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تین فیصد بھی اچیو نہیں کر پائے گی فینشل یئر ٹوینٹی ٹری میں جو سب سے اہم بات اس وقت جو سٹینڈر اینڈ پور نے کی ہے وہ پلٹیکل انسرٹینٹی کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پلٹیکل انسرٹینٹی بھی جو ہے اس کا ایک پارٹ بن رہی ہے ایکنومک کرنچ کا اور پلٹیکل انسرٹین کا سب بات کر رہے ہیں سب ایکنومسٹ بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے جو واحد حل ہے وہ ایک مضبوط حکومت ہے مختلف پارٹیز کی حکومت کی بجائے ایک یا دو کولیشن پارٹیز مل کے جب حکومت بنائیں گی تو اس میں رسین میکنگ آسان ہوگی اس وقت اگر حکومت چاہے بھی تو جو کرنا چاہتی بھی ہے تو پھر بھی آپ کس طریقے سے صوبوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بنیاد پر ان سے کام کروا سکیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے حالی میں پنجاب کے ساتھ تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس طریقے سے جو ہے کبھی گورنراج کی بات ہوتی ہے کبھی وزیراعلا کی جو ہے ڈی نوٹیفکیشن کی بات ہوتی ہے کبھی وطالت میں معاملہ چلا جاتا ہے اسی طریقے سے خیبر بختون خواہ ہے وہاں سے بھی وفاق کو جو کہا جاتا ہے کہ جو وفاق جو ہے ان کے فنڈز ریلیز نہیں کر رہا اسی طرح گل گل بلتستان اور دوسرے صوبے ہیں ابھی سندھ ہائی کورڈ نے جو ہے آنوریبل سند ہائی کورڈ نے جو ہے وہ ایک سوپر ٹیکس کو جو ہے وہ ڈیفر کرنے کی بات کی ہے وہ فنینچلیر ٹوینٹی ٹیکسیئر ٹوینٹی تھری کے حوالے سے بات کی ہے کہ ٹیکسیئر ٹوینٹی تھری میں اس کو جو ہے وہ لیا جانا چاہیے اس سال جو ہے وہ اس کو اس کو ڈیلے کیا ہے اس کو آگے لے کے گئی ہے اب اس حوالے سے سندھ کیا اس کو کونٹیسٹ کرے گی کورٹ میں کیا ہوگا کیونکہ سوپر ٹیکس جو ہے وہ بجٹ ٹوینٹی تھری کے اندر لگا ہے اور اسی کی بنیاد پ یہ بجٹ جو ہے وہ ڈیفائن ہوا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کو جو ہے وہ کس راہ پر لے کے جاتا ہے مگر سرٹینٹی اکنومک سرٹینٹی پریٹیکل سرٹینٹی سے جو ہے وہ واضح طور پر لنگ ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ساگے دلی بنانکو دیجئے اجازت اللہ نگے بان